ایک نوٹ جس کی قیمت چھپے مل کے حساب سے 9600 روپے کے قریب تھی درلب ہونے کی وجہ سے یہ ایک کروڑ 33 لاکھ روپے سے بھی ادھک میں بکھا ہے والینٹر پول وائی مین آکس فارم انرجیوں کے ساتھ کار رت ہے یہ بریٹین کے ایکسز میں موجود بریٹ ووڈ شاخہ میں کام کرتے ہیں انہوں نے ہی دانپاتر والے باکس میں اس انوکھے نوٹ کو دیکھا تھا دا انڈیبیننٹ کی ریپورٹ کے مطابق یہ درلب نوٹ جب چھپا تھا جب بریٹین کا فلسطین پر شاسن تھا یہ نوٹ سو فلسطینی پاؤنڈ کا تھا نوٹ پر چھپنے کی تاریخ 1927 درج ہے پول والمین کو جب یہ نوٹ ملا تو انہوں نے نیلامی کرنے والے لوگوں سے سمپر کیا ان لوگوں نے اس کی قیمت 28 لاکھ روپے سے زیادہ آنکھی ہے لیکن یہ درلب نوٹ لندن میں موجود سپنک آکشن ہاؤز میں ایک کروڑ تیس لاکھ سے بھی زیادہ کی اپرتیہشت قیمت پر بکا ہے اس نوٹ کی آن لائن علامی 28 اپریل کو ہوئی ہے پول وائی مین نے کہا ہے کہ جب انہیں یہ نوٹ ملا تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جو چیز ان کے ہاتھ میں ہے وہ واقعی درلب ہے لیکن جب یہ ایک کروڑ پہ تیس لاکھ روپے کی قیمت کے آس پاس بکا تو انہیں اس بات کا وشفاظ بھی ہو گیا دنیا بھر سے کئی لوگوں نے لیا حصہ ویسے اس نوٹ کو لے کر امریکہ میڈل ایسٹ کے تمام لوگوں نے اپنی روچی دکھائی اس پنک آکشن ہاؤز کے ایلن فنگ جو کی بانک نوٹ اسپیچلیس ہیں انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے دس سے بھی کم نوٹ اس سمیں اسٹس میں ہوں گے پوروی افریقہ اور یوکرین کے لوگوں کی ہوگی مدد اکس فیم کی ڈیریکٹر لونہ فال نے پول وائی مین کو تھانکس کہا ہے لوگوں نے کہا کہ اس نوٹ کے مادہم سے جو دھن جھٹایا گیا ہے اس سے پوروی افریقہ کے لوگوں کی مدد کی جائے گی یہ لوگ لمبے عرصے سے بھوک کی سمسیا سے جوج رہے ہیں وہیں یوکرین کے شرعناتیوں کی بھی مدد کی جائے گی دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں